اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آپ سو کے آپ سب خیریت سے ہوں گے ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے ٹینتھ فیزک چپٹر نمبر الیون کا ٹاپک میرنگ سپیڈ آف ساونڈ بائی ایکو میتھرڈ یہ جو ایکو میتھرڈ ایکو کا فنومنہ ہم نے لازٹ ٹیم پڑھ لیا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب ایک ساونڈ انسیڈنٹ کرتا ہے کسی میڈیم پر اس میں سے اسی میڈیم میں دوبارہ باؤنس بیک ہو جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ریفلیکشن یا پھر ایکو ٹھیک ہے ایکو آف ساونڈ اب اس ایکو میتھرڈ کے تھرہ یعنی ریفلیکشن کے تھرہ ہم کیا کریں گے سپیڈ آف ساونڈ کو میر کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کے لیے کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی آپ سمجھ لے کے لیٹس ہے کہ ہمارے پاس یہ کوئی پرسن ہے جو یہاں پہ کھڑا ہے اور یہ جو ہے وال سے ففٹی میٹر کے دیسٹنس پہ کھڑا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے کوئی ساونڈ ٹریول کر کے آرہا ہے یہاں پہ فول کر رہا ہے اور یہاں سے کیا ہو رہا ہے ریفلیکشن کا پروسس ہو رہا ہے فینومینا ہو رہا یعنی کہ ایکو یہاں پہ اس کو سنائی دے گی اور وہ کیسے ہم نے اس میں سپیڈ آف ساونڈ میر کرنی ہے تو اس میں آپ کے پاس یہ تین سٹیپس ہیں جس میں نمبر ون ہے آپ کے پاس میرنگ ٹیپ ہونی چاہیے میرنگ ٹیپ سے آپ یہ جو دیسٹنس ہے پرسن کا فروم دا وال یعنی کہ جہاں سے ریفلیکشن ہو رہی ہے وہاں سے اس پرسن کا دیسٹنس ہم میرنگ ٹیپ سے میرنگ کر لیتے ہیں سیکنڈ ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں سے یعنی کہ کلیپ کریں گے ہم کلیپ کریں گے اور جیسے ہی کلیپ کو نہ سٹارٹ کریں گے تو ہم کیا کریں گے ٹائم میر کریں گے سٹوپ وچ کے تھو یعنی جو ٹائم ریفلیکشن کے لیے یہاں پہ اس کو ٹائم لگے گا وہ ہم میر کریں گے تھوڑا سٹوپ وچ ہم نے اس میں کرنا کیا ہوتا کہ ہم اس میں ٹین کلیپس کرتے ہیں ٹین کلیپس کرتے ہیں اور ٹین کلیپس کے بعد ہم ٹائم میر کر لیتے ہیں ڈسٹنس ہم میرنگ ٹیپ سے میر کر لیتے ہیں جو کہ ففٹی میٹر ہے پرسن کا فروم دا وال اور جب ہم ٹین کلیپس کرتے ہیں اور جب ہم ٹین کلیپ کریں گے یعنی دس بھی کلیپ کریں گے تو اس کے وقت ہم نے کیا کرنا سٹوپ وچ کو ہم نے سٹوپ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو وہاں تک جو ٹائم ہوگا اس کا ہم نے ایوریچ لے لینا ہے تو ٹائم بھی آ جائے گا ہمارے پاس اور اس کے بعد ہمارے پاس دسٹنس بھی آ جائے گا میرنگ ٹیپ کے تھوڑھ تو ہم سپیڈ آف ساؤنڈ کی ویلیو فائنڈ آٹ کر لیں گے کیسے بلا کہ دیکھیں یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک وال ہے جہاں سے ایک پرسن کلیپ کرتا ہے اور وہ جو ہے وہ جو آپ کا ساؤنڈ ٹیول کر کے یہاں پر فول کرتا ہے انسیڈنٹ ہوتا ہے اور یہاں سے ریفلیکٹ بیک ہوتا ہے باؤنس بیک ہوتا ہے اب دیکھیں اس کا جو دسٹنس ہے وہ ففٹی ہے تو ٹوٹل اس کے لیے ففٹی پلاس ففٹی کتنا لگے گا اس کو دسٹنس ہنڈر میٹر دسٹنس لگے گا ہمارے پاس فورمولا ہوتا ہے اس اس ایکل ٹوٹی اب دیکھیں اگر ہمارے پاس دسٹنس بھی آ جائے اور ہم یہاں سے اس کا ٹائم بھی سٹوپ وچ کے تو ہم یہاں سے ایزی لی سپیڈ آف ساؤنڈ کی ویلیو فائنڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ سپیڈ وی کو ادھر رکھ لیں ٹائم یہاں بھی ملٹیپلائی ہو رہا ہے ادھر آکے اس کے نیچے ڈیوائیڈ ہو جائے گا سو دسٹنس کی ویلیو بھی آ جائے گی ہم ٹائم کی ایوریج ویلیو بھی لے لیں گے ہم اس فورمولے میں پوٹ کر کے ایزی لی جو ہے وہ سپیڈ آف ساؤنڈ کی ویلیو فائنڈ کر سکتے ہیں تھرو دا ایکو میٹ ہوپس ہو کہ یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا لیکن اگر پھر بھی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کومنٹ بوکس میں جائیں اور لازمی پوچھیں اپنا بہت بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ